السلام علیکم محترم ناظرین سرطی کے موسم میں سب سے زیادہ ہمارے جسم کو ویٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے ویٹامن ڈی 3 کی کمی بچوں برو نوجوانوں اور بڑوں سب ہی میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویٹامن ڈی حاصل کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے سورت سے ویٹامن ڈی ویٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ سردی کے موسم میں روزانہ تلو سورج کے بعد سے لے کر سبح و دس بجے تک سورج کی شواؤں سے بڑپور ویٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے دیسی انڈوں کا استعمال اس کے علاوہ اگر سردی کے موسم میں دیسی انڈوں کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی ویٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں روزانہ صبح و صویرے دیسی یا پھر فارمی اگر دیسی ہو تو زیادہ بہتر ہے انڈے اوبال کر کھائیں اس سے ویٹامن ڈی وافر مقدار میں حاصل ہوگا ویٹامن ڈی سے بڑپور دہی اس کے علاوہ سردی میں ویٹامن ڈی تھری کی کمی سے بچنے کے لیے ایک پیالی دہی میں پسی ہوئی سفید موسلی کا آدھا چائے کا چمٹ ڈالیں اور مکس کر کے روزانہ صبح و ناشتے میں کھائیں دہی ویٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ساتھ ہی سفید موسلی ڈال کر کھانے سے ویٹامن ڈی اور تھری بھی حاصل ہوتا ہے ویٹامن ڈی سے بڑپور ملک شے اس کے علاوہ ایک گلاس دودھ لے لیں اسے بلینڈر میں ڈالیں ساتھ ہی اس میں ایک عدد سیب اور پانچ سے چھے بادام ڈالیں اس میں ایک چائے کا چمٹ سنگارے کا پاودر ڈالیں اور گرینڈ کر کے پی لیں یہ صبح و صویرے پینے سے آپ کو صبح صویرے ویٹامن ڈی اور ویٹامن ڈی تھری اور دیگر بیشمار غزائی اجزاء حاصل ہوں گے